سینٹ کے آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی سکس کے تحت خوفیہ رائے شماری کے عمل کو مروڑ دینا یا کسی اور طرف لے جانے کے حوالے سے کیا کومنڈیا کو دکھائیں گے مکمل طور پر بندیتی اور پارلیمان کو ایک دفعہ پھر مفلوج کرنے کا طریقہ ہے اس کو پاکستان کے عمام اور پارلیمان کے عمران قبول نہیں کرتے اور ہم مکمل طور پر کسی ماورائے آئین طریقے سے آئین کے در ترمیم کی مکمل مخارفت کرتے ہیں یہ ضروری اس لیے رہا کیونکہ سپریم کورٹ کے موزید جد صاحبان کے طرف سے کچھ کومنٹس سامنے آئیں جو کہ ابھی کوئی آرڈر ہوا نہیں ہے اس اپنین ریفرنس پر لیکن کومنٹس اس طرح تھی کہ شاید ہمارے نظام کا پیہ جائم ہو جائے گا شاید سیکرٹ کا یعنی کہ خوفیہ کا جو مطلب ہے وہ مطلب اس کی ایک ٹیمپریری نیچر کی سیکرسی ہے اس کے بعد اس کا سیکرٹ رہنا ضروری نہیں ہے جو کہ ایک کانورزیشن سامنے آ رہی ہے یعنی کہ خوفیہ تو ہے لیکن بس اس وقت کے لیے خوفیہ ہے بعد میں جو ہے وہ ڈسکاور ہو سکتا ہے لہٰذا اس کے خلاف آگیمنٹ یہ ہے کہ پھر خوفیہ رہنے کی ضرورت کیا ہوئی اور نیت اگر کسی کے اظہار رائے کو پروٹیکٹ کرنا تھی تو پھر وہ پروٹیکٹڈ کیسے رہی بارال پی ٹی آئی کو ایک مسئلہ ہے اس خوفیہ رائے شماری سے اس دفعہ اس مسئلے کا اظہار وہ بڑی سادگی سے بھی کرتی ہے لیکن اس مسئلے کا حل شاید آئینی تربیم میں ہے اور وہ ان سے ہونی پاری اس کا سادگی کا اظہار اگر آپ نے دیکھنا ہے تو شبلی فراز صاحب وزیر ہیں اظہار کے لیے ہی وزیر ہیں حکومت کے وہ کیا کہہ رہے ہیں سینٹ الیکشنز ہے وہ ایک منڈی سی بن جاتی ہے جس طرح کہ ہم سن رہے ہیں کہ خیبر پختنخواہ میں بلوچستان میں اور جگہوں پہ یہ سلسلہ ابھی بھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی یہ ہو رہا ہے اس سسٹم میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا کینڈیڈیٹ ہے لیکن یہ ضرور پتا چلنا چاہیے کہ کس نے ووٹ دیا پیسے کی سیاست جب تک اس ملک سے ختم نہیں ہوگی چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں اس وقت تک اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پہ لوگ نہیں آ سکتے اچھا وید صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے سادہ ہے اور کریئر ہے لیکن آئین کے کیونکہ اس وقت متصادم ہے اور ایک اور چیز کرتی ہے جس کو آپ بھی ذرا واضح کیجئے گا پلیز آپ اپنی مزید کومنٹس میں کہ یہ سپوز کرتی ہے کہ سب جو پروینچل اسیمبلی کے لوگ ہیں وہ بکاؤں ہیں یعنی کہ اگر وہ کسی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں تو وہ ضرور بک کے دے رہے ہیں اب یہ اول تو خطرناک بات ہے کرنے کی دویم ایک سیاسی انسان ہوتے ہوئے اپنی کمیونٹی کے بارے میں اس طرح کی رائے رکھنا بھی شاید کوئی بہت مناسب نہیں ہے اگر پوری پی ٹی آئی کی جماعت یہ سمجھتی ہے اور اگر حق رائے دہی کو خوفیہ رکھنے کی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پریفرنس آف ووٹس جو ہیں وہ اپنے خیال سے اپنے صوبے کی جو وفاق کے اندر بہترین نمائندگی کرے گا خلاف اس بات کے اس بات کو مدددہ نہ رکھتے ہوئے کہ وہ کس پارٹی سے بلونگ کرتا ہے تو پھر یہ حق تو آپ چیننے کو اپنا پھر حق سمجھتے ہیں دیکھیں سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ جو ہے اس وقت جو رخ اختیار کر گئے ہیں وہ بہت بڑی ایک سیاسی میرے خیال سے اہمیت کے اب حامل ہو گئے ہیں اور یہ بائی الیکشنز بھی جو خاص کر آج بھی ہو رہے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کی جو مومنٹ ہے اس پہ برائے راست اور کم سے کم بلواستہ اثر بھی اس کا پڑے گا اور آگے حکومت کو کس طرح سے کتنا مستحقم سمجھا جائے گا اس پہ بھی جو ہے اس کا اثر پڑے گا تو بائی الیکشنز کی ایک الگ اہمیت ہے کیونکہ وہ عوام کی جو ہے ایک ڈائریکٹ رائے جو ہے وہ سامنے آئے گی پی ٹی آئی کی طرف سے آپ ضرور سنیں گے کہ دوہزار اٹھارہ کے جو الیکشنز سے اگر تو اسی طرح کا جو ہے ریزلٹ آتا ہے اور پارٹیز اپنی اپنی سیٹسی صرف ریٹین کر جاتی ہیں تو وہ تو اس کو پلی ڈاؤن کریں گے اس کی اہمیت کو لیکن آج میرے خیال سے نوشیرہ کا جو بائی الیکشن ہے وہ خاص کر اہمیت کا حامل ہے کیونکہ نوشیرہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے اور پی ٹی آئی اگر آج وہاں سے ہار جاتی ہے جو کہ اس وقت بہت کانٹے کا مقابلہ نظر آ رہا ہے تو میرے خیال سے یہ بات بہت دور تک جا سکتی ہے کیونکہ دیکھیں یہ بائی الیکشنز کسی ایک سیٹ یا ایک الیکشن یا ایک ووٹ کی اہمیت نہیں اب رکھتے یہ سیاسی پس منظر میں اس وقت جو ہے جس طرف لہر جا سکتی ہے عوامی رائے جا سکتی ہے میڈیا کی اٹینشن جا سکتی ہے اس حوالے سے اہم ہے اور پنجاب کے جو دو الیکشنز ہیں وہ باوجود اس کے کہ پی ایم ایل نون کی کافی مستحقم سیٹیں ہیں لیکن پی ایم ایل نون سے اس نہج پہ الیکشنز ہارنا میرے خیال سے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بھی ایک دھجکہ ہوگا باوجود اس کے جس طرح میں نے کہا کہ یہ ہیں ویسے پی ایم ایل نون کے ہی سٹرانگ ہولڈ